السلام علیکم guys میرا نام اے رحان اور guys finally آج کس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ویو کے upcoming budget سمارٹفون کے بارے میں جو کہ ویو کی وائی ٹونٹی ون سیریز میں سے آنے والا ہے جس کا نام ہے ویو وائی ٹونٹی ون ای یہ سمارٹفون ویو وائی ٹونٹی ون ای ہونے والا ہے وی وو وی ٹونٹی ون ای نہیں ہونے والا یہ چیز آپ لوگ نے mind میں رکھنے ہیں ویو وائی ٹونٹی ون ای ریسنٹلی آپ لوگ نے دیکھا کہ بھئی ویوو نے ویوو وائٹ ٹونٹی ون کو پاکستانی مارکٹ میں لانچ کیا کچھ اٹھائیس ہزار کی پرائس میں میرے مطابق اس سمارٹ فون کی جو پرائس ہے وہ کچھ بیس سے اکیس ہزار روپے ہونی چاہیے تھی لیکن آور پرائس ویوو والا نے لانچ کیا اس کے بعد ایک اور نیا سمارٹ فون ہے جو کہ ویوو کی وائے سریز کا ہی ہے لیکن وہ کافی طرح اچھی سپیسیفیکشن کے ساتھ آتا ہے ویوو وائٹ ٹونٹی ونٹی جس کو بوجل پاکستانی مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا اس کے اوپر آر ریٹی ویڈیو کی ہوئی ہے نہیں دیکھی تو بھائی آئی بٹن میں لنک مل جائے گا آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو بھی جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور نیا سمارٹ فون آ رہا ہے وائٹ ٹونٹی ون سریز کا ہی وائٹ ٹونٹی ونٹی ونٹی جس کی سپیسیفیکشن پھر سے وہی رکھی گئی ہے صرف اس سمارٹ فون میں ایک چیز کو چینج کیا گیا ہے وہ ہے جس سمارٹ فون کا چپ سیٹ کون سا چپ سیٹ لگایا گیا ہے ویڈیو میں آگے چل کے بتاتا ہوں کائنلی ویڈیو کا انت تک ضرور سے دیکھے گا اور ہاں گائز ویڈیو کو آپ نے لائک لازمی سے کرنا ہے ابھی لائک کر دو ویڈیو کو اور اس ویڈیو میں میں لائک ٹارگٹ رکھتا ہوں ہنڈرڈ لائکس کا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا رہا چلوں کہ بھئی ویو جو ہے نا وہ آف لین مارکٹ کو زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے آف لین مارکٹ کے اندر ان کے سمارٹ فون زیادہ سیل آؤٹ ہوتے ہیں لائک ویو وائی ٹونٹی ون بھی کافی زیادہ سیل آؤٹ ہوا انہوں نے بھئی شوپ کی پر کو بتانا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اس منت کے اندر ہنڈرڈ یونٹ سیل کرنا ہے یا پھر ڈیڑھ سو یونٹ سیل کرنا ہے تو بھئی وہ جو شوپ کی پر ہوتا ہے نا وہ کسٹمر کو چپکانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی بہت اچھا فون ہے بہت اچھا فون ہے ویو و کا فون ہے اور ویو و کی برینڈ ویلیو ہے اس کی ویسے لوگ جو ہیں نا وہ ویو و پر اعتبار کر لیتے ہیں اور ویو و کا سمارٹ فون لے لیتے ہیں لیکن جو بندہ ریسرچ کر کے جاتا ہے نا وہ کبھی بھی ایسے سمارٹ فون کو پرچیز نہیں کرتا بٹ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ لوگ سمارٹ فون پرچیز کرنے جاؤ تو اس کے اوپر کائنڈلی ریسرچ کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کے پیسے ویسٹ نہ ہو سکیں خیر سٹارٹ کرتے ہیں اس سمارٹ فون کے ڈسپلے سے سو یہاں پر 6.51 انچز کے ایک IPS پینل دیا گیا ہے 720p کی ریزولویشن ہے یعنی کہ HD ڈسپلے ہے کسی قسم کا ہائیہ ریفریش ایڈ دیکھنے کو نہیں ملتا اور دوستو اس سمارٹ فون کے اندر پھر سے وہی ڈسپلے لگایا گیا ہے نوچ والا ڈسپلے اور نوچ کے اندر 8 میگا پیزل کی سیلفی دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کے مرحل سے آپ لوگ 1080p میں ویڈیو بھی ریکوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر پھر سے ڈسپلے کے اندر کسی قسم کا امپرویمنٹ نہیں کیا گیا وہی 720p والا ڈسپلے دیکھنے کو ملتا ہے کوئی ریفریش ایڈ دیکھنے کو نہیں ملتا اور اس کے علاوہ وہی نوچ دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر ویوو کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے لیکن جب پرائس کی باری آتی ہے تو ویوو سب سے زیادہ پرائس رکھتا ہے بھائی آپ کی برینڈ ویلیو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی فون لوج کریں گے تو جو پاکستانی عوام ہے وہ خرید لے گی ایسا نہیں ہے صرف ڈزائن کے پیسے نہیں آپ لوگوں نے دینے اس کا سوٹ ویر بھی دیکھنا ہے کہ بھائی کتنا زیادہ اچھا ہے کیا یہ سلو چلتا ہے مبائل فاس چلتا ہے یہ چیز آپ لوگوں نے لازمی سے دیکھنی ہے ادروائز اس پرائس رنگ کے اندر بہت سارے سمارٹ فون ہے جو کہ آپ لوگوں کو کافی زیادہ اچھی سپیسیفیگیشن پروائیڈ کرتے ہیں لائک ستائی سے ٹھائی سزار کی پرائس کے اندر انفنکس کا نوٹ 11 ہے جو کہ ون آف دی بیسٹ سمارٹ فون ہے برحال ڈسپلے مجھے پسند نہیں ہے یہی پر اگر میں بیک ڈزائن کے حوالے سے بات کروں تو یہاں پر ڈزائن بھی اسی ٹائپ کا دیا گیا ہے جیسا کہ ہمیں ویو وائٹ 21 میں دیکھنے کو ملیا سیم وہی ڈزائن ہے اسی طرح کا کیمرہ میڈیول کا ڈزائن بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈوال کیمرہ کا سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے 13 میک اپسل کا مین سنسر ہے سیکنٹری 2 میک اپسل کا ڈیپ سنسر ہے اور ساتھ ہی LED فلیش آئیڈ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے فنگرپینڈ سکینر کی بات کرو تو سائیڈ ماؤنٹیڈ فنگرپینڈ سکینر ہے اور ساتھ ہی فیس اون لوگ کا اپشن بھی مل جاتا ہے اور گئیز یہ سمارٹ فن انڈرویڈ 12 کے ساتھ آئے گا فن ٹچ او ایس 12 دیکھنے کو ملے گا جو کہ ویوو کی طرف سے آنے والا ایک لیٹس یو آئی ہے اور اس لیٹس یو آئی کے اندر آپ لوگوں کو نئے نئے فیچر ضرور دیکھنے کو ملیں گے چپسٹ کی بات کرو تو چپسٹ یہاں پر تھوڑا سا اچھا یوز کیا گیا ہے جو کہ کوالکم کی طرف سے لیٹس ہی لونچ کیا گیا ہے اس کی پرفومنس کے بارے میں بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ بھئی کتنی اچھی پرفومنس ہے لیکن بہت ہی جل آئیڈیا لگ جائے گا جب یہ سمارٹ فون یا پھر اسی چپسٹ کے ساتھ کوئی اور سمارٹ فون پاکستان کے مارکٹ میں آئے گا تو دیفنیٹلی پتہ لگ جائے گا کہ بھئی کتنی اچھی پرفومنس ہے خیر چپسٹ تو میں بتانا بھولی گیا اس سمارٹ فون کے اندر کوالکم سناپ ریکن 680 والے چپسٹ دیکھنے کو ملے گا جو کہ 6 نینومیٹر کی فیبریکشن پر بیس کرتا ہے اور یہ 4G چپسٹ ہے 5G چپسٹ نہیں ہے پرفومنس کے لحاظ سے مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے یہ تو آنے پہ ہی دیکھیں گے کہ بھئی کتنی اچھی پرفومنس یہ چپسٹ پروائیڈ کرتا ہے یہی پر اگر میں ریم ویرینٹ کی بات کروں تو اس سمارٹ فون کے دو ویرینٹ ہو سکتے ہیں پہلے ویرینٹ میں 34 دیکھنے کو ملے گا ایک چیز میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ بھئی پرفومنس کو اچھا بنانے کے لیے ریم منیجمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جتنی زیادہ ریم اچھی ہوگی اتنا زیادہ فون جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ورک کرے گا یہ بھی آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے اس کے علاوہ ڈوال سم کا سلوٹ بھی ہوگا اور ساتھی ڈیڈی کریڈ ایسڈی کارڈ کا سلوٹ بھی مل جائے گا اور گئیز لاش میں بات کرتے ہیں بیٹری کی تو اس سمارٹ فون کے اندر 5000 امیج کی بڑی بیٹری ہے جس کے ساتھ 18 وارٹ کی فات چیجنگ کا سپورٹ بھی مل جائے گا یعنی کہ یہ سمارٹ فون 2 اور 10 منٹ 0 to 100 فول ہو جائے گا سو اوورال سپیسیفیگیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سوائے ایک چیز کے اس سمارٹ فون کی سپیسیفیگیشن مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئے صرف ایک ہی چیز مجھے پسند آئی ہے وہ ہے جو اس سمارٹ فون کا چپسٹ چپسٹ کو تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے یہاں پر جو چپسٹ لگایا گیا ہے وہ سنیابریکن 680 والا ہے جو کہ ایک نیا چپسٹ ہے یہ چیز اچھی ہے باقی چیزوں کو بھی امپروف کرنے کی ضرورت ہے تو اس چیز پر بھی ویوو کو کام کرنے کی ضرورت ہے باقی ابھی تک تو یہ سمارٹ فون نہیں آیا لیکن پھر بھی یہ میرا اپینین تھا اس سمارٹ فون کے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کیا اپینین ہے اس سمارٹ فون کی سپیسیفیگیشن کے ریلیٹڈ یہ آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانا ہے خیر پرائزنگ کی بات کروں تو میں ہنڈر پرسن شور ہوں کہ اس سمارٹ فون کی پرائز پچیس ہزار سے اباب ہونے والی ہے کتنی ہزار اباب ہونے والی ہے اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے ٹھائیس ہزار ہو سکتی ہے ٹیس ہزار ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن پچیس ہزار سے نیچے یہ سمارٹ فون نہیں آنے والا برحال دیکھتے ہیں کہ بھائی کتنی پرائز رینج میں اور کب تک اس سمارٹ فون کو پاکستانی مارکٹ میں لونچ کیا جا سکتا ہے ویسے لونچ ریل کی بات کرو تو یہ سمارٹ فون میں فیبریری کے میٹ تک دیکھنے کو مل جائے گا آپ میں سے کون کون ویٹ کر رہا ہے میں تو بالکل بھی ویٹ نہیں کر رہا اگر آپ میں سے کوئی ویٹ کر رہا ہے اس سمارٹ فون کا لیٹ می نو ان دی کومنٹ سیکشن امید کرتا ہوں گئیز آج کی ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پساند آئی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کے تمام ڈاؤٹس بھی کلیر ہو گئے ہوں گے اگر کلیر ہو گئے ہیں تو بھائی کومنٹ سیکشن میں لازمی سے بتائیے گا سو بھائی اگر آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرنا چاہیں تو لائک کر سکتے ہیں اور چینل پر اندر تو سبسکرائب لازمی سے کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ونمت تب تک کے لئے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ